بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں مجلی سے چھوڑا اور میں ہوں ساکب سئی آج ہی کچمیر میں بہارت کے قبضے کو بہتر سال مکمل ہو گئے ہیں لیکن وہاں پہ لوگوں تکالیف جبر علم اور ستم کا سامنا کر رہے ہیں آج پوری دنیا میں پاکستان کی طرح جہاں بھی کچمیری اور پاکستانی ہیں وہ آج کے دن یعنی ستائیس اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں اس وقت تو اسلامباد پریس کلپ کے باہر تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنا احتجاج کر رہے ہیں اور آج کے دن کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں وہ کچمیر کے حق میں نارے بازی کر رہے ہیں اور بہارت کے اس اخدام کو تنقید کا نسانہ بنا رہے ہیں میرے ساتھ تو کچھوں تارکنان موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ آج بھی اس احتجاج کا اپنی کا محصص ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ روزی سرکار ہو یہ پاکستان کا حصہ ہے اقوام متحدہ میں خراردادوں کے مطابق سرکار اس کو پاکستان کا حصہ کرا دے گیا ہے تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ازادی مارچ میں کہ یہ پاکستان کا حصہ بھلے اور یہ اعضاب ہو اور یہ ازادی مارچ میں اس یہ اقوام متحدہ میں جو پالیسیاں ہیں بھی انہیں ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے حق میں ہو اور سورجی دن پر یہ واضح کر دے کہ یہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے ہمارے ساتھ ایک دن منا رہے ہیں سیاجہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ نے سنا کے آج کا دین جو منایا جا رہا ہے یومی سیاہ کے پر لوگوں کا کہنا ہے کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے اور وہاں پہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں ان پہ عمل درامت ہونا چاہیے ساکر کشمیر کے عوام جو ہیں وہ آزادی سے ہمیں دن بھی بسر کر سکے آج کے دن کی اچھنا ہی ساتھیں ساکر صحیح کو اجازت دیجئے اللہ حافظ